موسیقی یہ دیکھیں دوستو یہ ہے تلاب مچھلیوں کا تلاب ہے دیکھیں بندر بندر ہو پہ دیکھنا کسا گھر آ رہا تھا اے بندر در دیکھو دیکھو پوٹو کیچن دو آنی سن بھے بندر مانگ کی بندر سنو پتنگ اڑاؤ گے پتنگ اڑاؤ گے نوابی شوق سے دلا دے تمہیں پتنگ بچے بھوڑھائیں گے تمہارے لے لو بھوڑھائیں گے بھوڑھائیں گے دوستو یہ دیکھئے یہاں بھوڑھائیں گے دیکھ رہے ہیں دیکھوڑھائیں گے دیکھوڑھائیں گے یہ ہمارے ماما کا کھیت ہے کافی کھیت ہیں ابھی تو گھر کے بغل میں جو ہے وہ یہ ہیں در سامنے ہے یہ بھی یہ مچھلی کا طلاب ہے یہ کھیت ہے یہ گھر کا دیکھ رہے ہیں پوڑا ہو جا ہو رہی ہے ہلو دوستو نوابی شاک میں دوستو آج پھر آیا ہوں میں دوستو دیکھ رہوں گے آج کچھ بیکگراؤنڈ عجیب ساپ کو لگ رہا ہوگا جی ہاں میں اپنی نانی کے گھر پہ آیا ہوں مامی ماما کے ہاں آیا ہوں جو کی لکھین پور میں رہتے ہیں اندیش نگر میں اور میرے ماما یہاں کے پردھان بھی ہے تو ایک شادی تھی یہ دیکھ رہا ہوں گے پیچھے ٹینڈ لگ رہا ہے شادی تھی چھوٹی بہن کی تو میں نے سوچا آج یہاں آتا ہوں اور ویڈیو تو نہیں دوستو آج لاپ آیا ہوں آپ لوگ کے بیچ میں کوئی لیکن بہت ٹائم ہو جاتا اگر میں 1100 آلے منجے کا ریویو نہ دیتا اس لئے میں ریویو دے رہا ہوں آپ لوگ کو 1100 آلے منجے کا دوستو منجہ بہت اچھا ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں زیادہ پتنگ باجی نہیں ہو رہی تھی شہروں نے پھاڑ دی اور شہروں نے پتنگ پھاڑ دی دوستو تو ایک یہ دوستو دیکھئے یہ بندر پیچھے کیا کر رہا ہے خدا نہیں کیا کر رہا در ہے تھوڑا سا یہاں پہ بندر بہت ہے تو اچھا دوستو اور آپ لوگ کو بتا دوں ایک چیز اور 1100 روپے میں لگ بگ 10800 میٹر ڈور مل لے یہ مطلب آپ لوگ نہیں سوچ پہ ہوگے ایک ریل جو ہوتی ہے 900 میٹر کی ہوتی ہے اور ایک چرکے میں 12 ریل لگتی ہیں جو کل ملا کے ہوئی 10800 میٹر تو دوستو 10800 میٹر منجا اگر آپ لوگ کو 1100 روپے میں مل لائے اور بھی بہت اچھا تو میرے حساب سے برائی نہیں ہے لیکن ہاں بس اتنا ہے کہ یہ آپ میدان و دان پہ نہیں لڑا سکتے ہو کیونکہ اس میں ایک دھاکہ ریشم کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ٹائٹ ہو جاتا مدلہ بہت مجبوط ہوتا ہے اور مجبوطی کی وجہ سے یہ میدانوں میں بینڈ ہے تو آپ لوگ اگر اس منجے سے لڑانا چاہتے ہو تو چھت پر لڑائیے اور اس سے ادھی پونی مجولی سب پتنگ اوڑ جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اور میرے ادھر چینیز منجے والی پتنگ بھی اوڑتی ہیں تو میں نے چینیز منجے کو بھی کٹا اس پتنگ سے تو چینیز منجے کی بھی پتنگ کٹ جائے گی اس سے کوئی دکت نہیں ہوگی دوستو اور بتا دوں آپ لوگ کو دوستو ایک چیز کی میں نے آپ لوگ کو اس لئے دکھایا اس تب چیزیں کیونکہ میں آپ لوگ کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں اور میں پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سے ایک دل کا رشتہ بھی ہے میرا اور جس وجہ سے میں آکے یہاں پہ میں نے شوٹنگ کری اس لئے کری کہ آپ لوگ بھی جان پاؤ کہ میں کہاں پر ہوں کیا کر رہا ہوں اور کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں میں ایک ہوتا ہے نا ایک فیملی میمبر جب آپ کا کہیں بہار ہوتا ہے یا بہت دن سے دکھا نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی سوچتے ہو کہاں گیا کہاں گیا آپ لوگ آج نہیں تو کل نہیں تو پڑسوں میسیج کرتے اور میں ابھی ایک دو دن یہاں پہ ہوں تو ویڈیو نہیں آ پائیں گے تو میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو ایک ڈال دی جائے جسے کیا آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ کہاں میں یہاں پہ ہوں اور ایسا ہوں تو دوستو باقی اور مجھے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس میں بھی چھٹکی لینے ہوتی ہے تو اسی لئے میں نے ان کو جو ہے لکھا دیا اور بتا دیا میرے ماما پردان ہے تاکہ آپ لوگ چھٹکی لے سکو آکے جو بھی پیار کرتے وہ تو پیار کریں گے ہی اور جو چھٹکی لیتے ہیں ان کو چھٹکی لینے میں بھی مجھے آتی ہے تو میں ان کے لئے بھی ایک ٹاپک چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ٹاپک پہ مجھے لے جمائیں کیونکہ ہنسی مزا کرنا ہر کسی کے لئے ضروری ہے دوستو چاہے وہ پیار کرنے والا ہو چاہے دشمن ہو ہر کسی کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو تم لوگ بھی موش کرو اور آپ لوگ بھی دوستو انجوائے کریے دوستو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کو منجھے لینا ہے یہ تو سی کے کائٹ سینٹر پہ بھی اویلیبیل ہو چکا ہے اب سی کے کائٹ سینٹر پہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا کیونکہ ان کا ٹرانسپورٹ کا چارج لگیا ہے اس لئے تھوڑا سا مہنگا ملے گا اور باقی آپ لوگ چاہو تو سلیم بابو سے ڈیریک بھی لے سکتے ہو تو آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ جہاں سے لینا چاہو سی کے کائٹ سینٹر مجھے کوئی کمیشن نہیں دیتا کہ میں اس کی بڑھائی کروں لیکن ہاں دوستو آپ لوگ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کری کری میں جب آ رہا تھا آج تو کل آ رہا تھا میں لکھین پور ٹائم تھا دو تیم گھنٹے کا تو میں سوچ رہا تھا تھوڑا ویڈیوز کے بارے میں تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا کہ دوستو آپ لوگ بھی سوچتے ہوگے کہ میں لکھناؤں میں اتنی دکانے ہیں میں چار پانچ ہی کیوں کور کرتا ہوں یا میں ریپیٹ کیوں کرتا ہوں سی کے کائٹ سینٹر کو سورپ کو سلیم بابو کو سلیم بابو تو بریلی کے ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو کور کرتا ہوں اور جو بھی میرے ویڈیوز میں آٹھ دس دکانے ہیں میں ان کو ہی کور کرتا ہوں نئی دکانے کیوں نہیں لاتا کیونکہ آنے والے ویڈیوز میں نئی دکانے بھی آئیں گی اس لئے میں آج آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دوستو دیکھئے میرے کوئی سگے نہیں ہے نہ مجھے کوئی ایک روپے کا کمیشن دیتا ہے نہ مجھے کوئی بینفیٹ ہے ٹھیک ہے مجھے بس بینفیٹ اس چیز کا ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی لوگ آتے ہیں میں ویڈیو ڈالتا ہوں آپ لوگ آتے ہیں مجھ سے دیکھنے اور آپ لوگ کو بینفیٹ ہوتا آپ لوگ کو کچھ چیزا سستی ملتی ہیں کچھ چیزا اچھی ملتی ہیں لیکن ریپیٹ کیوں کرتا ہوں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں اگر لگنا ہوں کہ ساری دکانے کبر کروں گا تو لگ باگ پچاس آٹھ دکانے ہوں گی پچاس آٹھ دکانے سے جب میں ڈیل کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار ایسا ہو جائے جو اس کے مند میں لالا چاہ جائے وہ آپ لوگ کو سمان بھیج رہا ہے اور اس کے بعد سمان بھیجتے سمیں کچھ ڈسپنتی کریں جیسے آپ کو دو سو پتنگ بھیجی اس میں سے ڈیڑھ سو بھیجی پچاس نہیں بھیجی ٹھیک ہے اس طرح بھی کچھ لوگ کرتے ہیں تو میں دیکھئے دوستو میں ان کو ویڈیو ڈال پا رہا ہوں جو اپنی گلتی مانے اور وہ ایکسپٹ کر لیں اور جو ہے وہ ریفنڈ کریں اس چیز کا جیسے کچھ لوگ کے پاس چرکی پہنچی کلکڑا پہنچی یا کہیں پہنچی دلی پہنچی تو چرکی بلکل ٹوٹ گئی تھی اس میں سے منجہ نکل ہی نہیں سکتا تھا خراب ہو گیا پورا منجہ اب میں نے جب یہ چیز سلیم بابو کو بتائی یا سی کی کائٹ سنٹر کو بتائی یا سورپ کو بتائی تو انہوں نے کہا بھی یہ گلتی تو میری نہیں ہے اور آدمی سے میں نے پوچھا تو کہا بھی میں نے پیسے بھی دی میری بھی گلتی نہیں ہے دیکھیں دونوں کی گلتی نہیں ہے لیکن تیسرے کی گلتی ہے وہ کوریئر والے کی وہ تو کچھ کرے گا نہیں تو بیچ کا سلوشن یہ کہ آپ لوگ آدھا آدھا جو نقصان ہو جھے لوں ایک نیچر کی لے لوں اس پہ دونوں لوگ تیار ہو گئے تو دوستو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ اگر تیار ہو جائے تو دکاندار اچھا ہے اب میں اسی دکاندار کو کور کر رہا ہوں جو اچھے ٹھیک ہے جو یہ میری بات سنیں جب میں ان سے کہوں تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے نہیں کیا اپنی گلتی نہیں مانتے تھے تو جب گلتی نہیں مانتے تھے میں نے ان کے ویڈیوز ہٹا دیئے اور اسی لئے اب ان کا کیا ہوا وہ اچھا کاسا کما سکتے تھے پیسہ کما سکتے تھے بھئی اگر آپ سیل کرو گے تب ہی تو آپ پیسہ کما ہو گے لیکن نہیں انہوں نے کی انہوں نے گلتی کری میں نے ویڈیوز ہٹا دیئے میں نے کچھ ٹھیک ہٹا دیتا ہوں تو میں کتنے لوگ کے ویڈیوز ہٹا ہوں گا اس لئے میں کوشش کرتا ہوں میں نئے لوگ کو بھی جو پرک پاتا ہوں جو اچھے ہوتے انہی کو لاتا ہوں آپ لوگ کے بیچ کیونکہ دوستو مجھے یہاں بیٹھ کے وہ نہیں کرنا ہے میں گالی کھانے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں سب کے ساتھ چوری کروں اور کوئی دھوکہ دوں اور اس کے بعد جہے لوگ مجھے گھئے کہ سارے یوٹیوبرز کی طرح یہ ہو گیا تو میں نوابی شوق میرا جو چینل کا نام تھا وہ اسی لئے تھا نوابی لوگ کو دیکھیں اچھا کرنے کا من کرتا ہے نواب جو تھے پرانے لکھناؤ کے وہ لوگ شوق کرتے تھے شوق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کا پیسہ لوٹتے تھے شوق کرتے تھے اس کا پیسہ دیتے تھے تو ویسی میں نے بھی کہا کہ میں شوق کر رہا ہوں میں جب نوابی شوق چینل کا نام ہے میں لوگوں کو شوق کروانے ہوں اور شوق کروانے کا وہ لوگ پیسہ دینا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کے علاوہ فراؤڈ نہیں کرنا کسی صاحب ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیز تھی باقی انٹرسٹنگ ویڈیوز اور بھی آئیں گے دوستو میں اس لئے یہ چیز بولا کہ میں آپ اور بھی جگہ جاؤں گا جیسے باہر بھی جاؤں گا تو میں ان کی ویڈیوز ڈالوں گا لیکن اس میں ویڈیوز میں آپ لوگ میری بات سنیے گا کوشش کریے گا بات سننے کی آپ لوگ کو پتا ہے کچھ لوگ بور ہوتے ہیں میری بات سن کے کچھ لوگ کو اچھا لگتا ہے لیکن جو بور ہوتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریے گا ہمیں بات سنیے گا کیونکہ کچھ دکان ایسی ہوں گی جن کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ آن لائن سے سمان نہ خریدے گا ان سے آ کے خریدے گا سمان کیا میں ان کی گارنٹی نہیں لے پاؤں گا جن کی گارنٹی لے پاؤں گا میں انہی کا انہی کے لئے بولوں گا کہ آپ ان سے آئیے ان سے ان سے آن لائن بھی سمان لے سکتے تو وہ ضرور یہ دوستو ٹھیک ہے باقی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز آئیں گے دوستو اور ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا اسے ناوی شوق میں اور بھی اور بھی کٹیگریز کے ویڈیو لانے کی کیونکہ دوستو مجھے اپنی فیملی بڑھانی ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ جو پتنگباز ہیں وہ اور بھی شوق کرتے ہیں اور بھی چیزوں کے شوقین ہیں تو میں کوشش کروں گا اور بھی چیزوں کو انٹریڈیوز کرنے کے لئے ان ویڈیوز میں چلیے دوستو ناوی شوق میں بنے لینے کے لئے بہت بہت شکریہ اور میرا کوئی عجیب سا مقصد نہیں تھا یہاں دکھانے کا میں بس آپ لوگ سے پیار کرتا ہوں اور بہت بہت زیادہ پیار کرتا ہوں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ لوگ مجھے اس لئے میں نے یہ بتا دیا کہ میں یہاں پہ ہوں دو دن تک ویڈیو نہیں آ پائے گا اور ہو سکے گا تو آپ لوگ منجہ اگر آپ لوگ اچھا لگے 1100 والا تو ضرور لو بہت بہت زیادہ چیز ہے کیونکہ آج کے 3-4 سال پہلے شاید این آر کے ملتا تھا وہ بھی 12-1300 روپے کا ملتا تھا تو اگر اس کے ٹککر کی چیز آپ کو 1100 روپے مل جائے تو آپ لوگ کیوں نہیں لوگے بس ہاں میدان میں نہیں لڑ پائے گی دوستو چلیے ناوی شوق میں بنے نائنے کے لئے بہت بہت نائنے کیوں